بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستوں عمران خان صاحب سے ایک صحافی نے پوچھا کہ کیا عمران خان صاحب امرجنسی لگ رہی ہے؟ کیا سردارتی نظام آ رہا ہے جس پر عمران خان صاحب مسکرا دیئے؟ اب دیکھیں کہ کچھ دنوں سے میڈے پر ایک ہی خبر گردش کر رہی ہے کہ کیا سردارتی نظام آ رہا ہے؟ عمران خان صاحب کیا سردارتی نظام لے کر آ رہے ہیں؟ اب دیکھیں کہ آپ لوگوں نے فون اٹھانا ہے اور براہ راست عمران خان صاحب سے آپ لوگ بات کر سکتے ہیں اور اس کال پہ آپ نے کہنا ہے کہ سردارتی نظام لے کر آئیں یہ نہیں کہنا ہے کہ سردارتی نظام کب آ رہا ہے کہ نہیں آپ لوگوں نے یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب سردارتی نظام لے کر آئیں عمران خان صاحب نے خود بھی ایک خطاب کیا جس میں انہوں نے کہا کہ سردارتی نظام بہت جل آ رہا ہے اور جب صحافی کے جواب پر وہ مسکرائے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ عمران خان صاحب کچھ بڑا دھماکہ کرنے والے ہیں عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ مجھے کیا ضرورت تھی سیاست میں آنے کے لیے میرے پاس وہ تمام ترچیزیں موجود تھی جن کا استعمال کر کہ میں ایک اچھی زنگی گزار سکتا تھا میں صرف سیاست میں اس لیے آیا تاں کہ میں ان غداروں کو گربان سے پکڑ کر حوالات کے اندر بند کر دوں اب یہ جتنے بھی غدار ہیں پاکستان کہ یہ این آروں مانگ رہے ہیں میں پروید مشرف کی طرح این آروں نہیں دوں گا اگر پروید مشرف نے ان کو اس دن این آروں نہیں دیتے تو آج پاکستان کی یہ حالت نہ ہوتی عمران خان صاحب نے ساتھ یہ بھی کہا کہ میں اپنے آفس میں بیٹھ کر ان تمام تر لوگوں کی حرکتیں دیکھ رہا ہوں اگر میں سڑک پر آ جاتا ہوں تو پھر ان لوگوں کا کیا ہوگا یہ انہوں نے نہیں سوچا ہوگا اب دیکھیں کہ ہر کو یہی کہہ رہا ہے کہ صدارتی نظام آ رہا ہے صدارتی نظام کیا ہے اور عمران خان صاحب کیا کرنے والے ہیں وہ تمام تر چیزیں آج کھل کر آپ کے سامنے رکھیں گے ویڈیو کا آگے بڑھانے سے پہلے ہماری گزارش ہے کہ جن احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں جڑی بیل ایکن کو بھی دبا دیں تاکہ نیوز سے ریلیٹے جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ سب سے پہلے آپ احباب کو مل سکیں پیارے دوستوں گجیستہ برسوں کی طرح اس بار بھی سوشل میڈیا پر سارفین ایک طبقہ پاکستان میں صدارتی نظام حکومت راج کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے مگر اس بار معاملات کچھ مختلف اس لیے بھی ہیں کہ مقامی ذرائع ابلاغ پر آئے صدارتی نظام کو ووٹ دے کر انوان کے تحت مہم ذریعہ ٹی وی اشتہارات چلائی جا رہی ہے عمومی طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ ماضی میں جب بھی ملک میں سیاسی حکومت کسی بہران کی عزت میں آتی ہے تو ایک خاص طبقہ اس کا قصوروار پارلیمانی نظام حکومت اور مافیس کو قرار دیتے ہیں تاہم کئی منتحب نمائندے اور سابق وزیراعظم پارلیمانی نظام کی حمایت میں سامنے آ جاتے ہیں اور پھر یہ بیس چلتے چلتے خود ہی کچھ عرصے کے لیے دم توڑ جاتی ہیں سرکاری خبر احسان ادار اے پی کو دیئے کے ایک بیان میں وفاقی وزیر شہ بحمود قریشی نے کہا کہ حکومت جانے اور صدارتی نظام کی باتیں میز کیس آرائیاں ہیں اور یہ کہ وہ ایسی باتوں پر توجہ نہیں دیتے تام اس حوالے سے چلنے والی تازہ مہم کے دوران حکمران جماعت پی ٹی آئی کی حمایتی متعر ٹویٹر اکاؤنٹس ملک میں صدارتی نظام راج کرنے کا مطالبہ کرتے دکھائی دے رہے ہیں اور ان کے پیغمات سے بظیر یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ وزیراعظم عمران خان کو ایک نئے نظام میں صدر کے روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ اس مہم میں ایک ویب سائٹ کا حوالہ دیا گیا کہ جہاں شہریوں کو ووٹ ذمہ دار حلقوں کو امادہ کریں گے کہ وہ ملک میں صدارتی نظام نافذ کرنے کے لئے آئین میں تبدیلی کریں پاکستان کے آئین کے مطابق ملک میں پالیمانی نظام نافذ ہے اور قانونی مہارین سمجھتے ہیں کہ صدارتی نظام کے نفات کے لئے آئین میں ترمیم درکار ہوں گی جس کے لئے دونوں ایوانو قومی اسمبلی اور سینک میں دو تہائی اکثریت چاہی ہوگی دوسری جانے پاکستان میں اپوزیشن جماعتوں کا دعویٰ ہے کہ وزیراعظم عمران خان بزار خود ملک میں صدارتی نظام لانا چاہتے ہیں اکثر سوشل میڈیا کی خبریں مقامی ذرائع ابلاغ میں جگہ بنا لیتی ہیں مگر اس بار ٹی وی چینل پر چلنے والے اس اشتہار نے سوشل میڈیا پر ہونے والی اس روایتی بیعث میں جیسے ایک نئی روح پھونک دی ہو سوشل میڈیا پر ہونے والی بیعث کو دیکھا جائے تو اس معاملے پر لوگوں کی رائے کچھ اس طرح سے ہے جب چند سارفین ایسے بھی ہیں جو اس مہم کی شدید مخالفت کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کی رکن قومی اسمبلی کہتے ہیں کہ انہیں معلوم ہی نہیں صدارتی نظام راج کرنے کی مہم سیاسی حربہ ہے یا فریب آئین کا حوالہ دیتی ہیں ان کا کہنا تھا کہ میں نے پارلیمنٹ کے چارٹھ سو بٹالیس قانون سازوں میں سے ایک کی طور پر اپنے وفاقی جمہوریہ اور پارلیمانی آئین کے تحفظ اور دفاع کا حلف اٹھایا ہے اینکر اپسہ کومل کہتی ہیں کہ جو لوگ صدارتی نظام کے فوائد کی مہم چلا رہے ہیں انہیں یاد رکھنا ہوگا کہ پاکستان کے وجود کے تیز سال تک امانہ تجربے ہوتے رہے اور آخر تجربہ سان دوزر آٹھ میں ہوا وہ بھی ناکام ہو گیا پبلک پالیسی کی مائر مشرف زیدی نے تنس کرتوی لکھا کہ وہ لوگ جو اسے نئے خیال کے طور پر پیش کر رہے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستانی احمقانہ رویہ کو برداش ضرور کر سکتے ہیں لیکن وہ خود احمق نہیں ہیں رکن قومی اسمبلی محسن داور نے سوال کیا کہ یہ مہم کیوں چلائے جا رہی ہے اور اس کی وجہ پیچھے کیا ہے صحافی فخرزانی نے یہ موقف اختیار کیا کہ ایک بات زید نشیر کر لیں جو شخص چار سال میں کچھ نہیں کر سکتا وہ چالیس سال میں بھی کچھ نہیں کرے گا چاہے آپ اسے صدر لگا دیں امیر المومنین بنا دیں یا جمہوری نظام ختم کر کے مکمل عامریت نافذ کر دیں تام یہ بات قابل تسلیم ہے ٹوٹر پر صارفین ایک بڑی تعداد صدارتی نظام لانے کے حق میں بھی دکھائی دے رہی ہے چاہے وہ حکمران جماعت تاریخ انصاف کو سپورٹ کرتے ہوں یا پاکستان تاریخ لبیک کو اس حوالے سے ٹوٹر پر مختلف ٹرنٹ بھی چلائے جا رہے ہیں جسے حیش ملک کی بقا سلامتی نظام یا پھر حیش صدارتی نظام والا ترقی پاؤں اب ان تمام تر خبروں کے بار وزرازم عمران خان نے جو مسکرہ کر جواب دیئے اس سے یہی لگتا ہے کہ بہت جل سردارتی نظام آ رہا ہے کیونکہ عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ سردارتی نظام آئے اور یاد رہے کہ انہوں نے اپنے انٹرویو دیتے ہوئی یہ بھی کہا ہے کہ یہ بھی حکومت ہماری ہے اور جو آنے والی حکومت ہے وہ بھی ہماری ہے آخر عمران خان صاحب کو اپنی حکومت پر اتنا احتمال کیوں ہے نے یہی کہا کہ عمران خان صاحب کی حکومت میں مہنگائی ہوئی ہے جبکہ عمران خان صاحب یہی کہتے ہیں کہ ہم جس مافیا کے خلاف لڑ رہے ہیں وہ بہت ہی بڑا مافیا ہے اور اس نے پاکستان کا بہت سا پیسہ کھایا ہے اس لیے اس لڑائی میں تھوڑا سا وقت لگے گا اب دیکھتے ہیں کہ آنے والی جو حکومت ہے وہ بھی عمران خان صاحب کی ہوگی کے نہیں اور چوبیس گھنٹوں کے بعد یہ واضح ہو جائے گا کہ صدارتی نظام نافذ کیا جائے گا کہ نہیں پیارے دوستو اگر آج کی ویڈیو آپ خباب کو ماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور اپنی قیمتی رائے سے میں ضرور آگاہ کیجئے گا پاکستان زندہ بار